میں نیکی کی دعوت کی دھو میں ماں چاہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی تکبر کی نیت سے جائز لباس پہننا بھی ناجائز ہو جاتا ہے اس حوالے سے کچھ مدر نہیں بھولا بتا فرمائے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد العظم علیہ ورحمت اللہ القبی بہر شریعت حصہ سولہ میں فرماتے ہیں اتنا لباس جس سے ستر عورت ہو جائے اور گرمی سردی کے تکلیف سے بچے فرض ہے اور اس سے زائد جس سے زینت مقصود ہو اور یہ کہ جبکہ اللہ عز و جل نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے یہ مستحب ہے خاص موقع پر مثلا جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑے پہننا مباہے اس قسم کے کپڑے روزانہ نہ پہنے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اترانے لگے اور غریبوں کو جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں نظر حکارت سے دیکھے لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے اور تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت نہیں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم واقع ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے اور تکبر کی ویسی تباہ کریاں بہت ہیں تکبر کے حوالے سے کچھ حادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں جو کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی عمجد العظمی رحمت اللہ تعالی نے باہر شریعت کے سولویں حصے میں ذکر فرمائیے میں تم کو جنت والوں کی خبر نہ دوں وہ ضعیف ہیں جن کو لوگ ضعیف و حقیر جانتے ہیں مگر ہے یہ کہ اگر اللہ عز وجل پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ عز وجل اس کو سچا کر دے اور کیا جہنم والوں کی خبر نہ دوں وہ سخت گو تکبر کرنے والے ہیں تین شخص ہیں جن سے قیامت کے دن نہ تو اللہ تبارک و تعالی کلام فرمائے گا نہ ان کو پاک کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بڑا زناکار بادشاہ قذاب اور محتاج متکبر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قبریہ اور عظمت میری صفت ہیں جو شخص ان میں سے کسی ایک میں مجھ سے منازعت کرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا مزید حتی سے پاک میں آدم اپنے کو اپنے مرتبے سے اونچے مرتبے کی طرف لے جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جبار ان میں لکھ دیا جاتا ہے پھر جو انہیں پہنچے گا اسے بھی پہنچے گا متقبرین کے حشر قیامت کے دن چونٹیوں کی برابر جسموں میں ہوگا اور ان کی صورتیں آدمیوں کی ہوگی ہر طرف سے ان پر زلت چھائے بھی ہوگی ان کو کھیچ کے جہنم کے قید خانے کی طرف لے جائیں گے جس کا نام بولس ہے ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی جہنمیوں کے نچوڑ انہیں پلایا جائے گا جس کو تینت الخبال کہتے ہیں جو اللہ عز و جل کے لئے توازو کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو بلند کرتا ہے وہ اپنے نفس میں چھوٹا مگر لوگوں کی نظروں میں بڑا ہے اور جو بڑائی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو پست کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں زلیل ہے اور اپنے نفس میں بڑا ہے وہ لوگوں کے نزدیک کتے یا سور سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کسی کے دل میں رائے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور جس کسی کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی جس کسی کے دل میں